یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بتائیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو ہمارے سے کس نے توڑا بی اے پی کو ہمارے سے کس نے توڑا بھائی الٹی بات ہے الٹی بات ہے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ ادارہ تو بھائی نیوٹرل تھا ادارہ تو کسی سے رابطے میں نہیں تھا لیکن ادارہ کے کچھ لوگ باقاعدہ ایم کیو ایم کو بی اے پی کو پریشرائز کر رہے تھے آپ نے امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور یہ خالد مقسی صاحب جن کے ساتھ چار ایم این اے ہیں اور وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں یہ آپ ان سے پوچھ لیں یہ آپ ایم کیو ایم والوں سے پوچھ لیں ان کو کس نے کہا گتانی صاحب سے پوچھ لیں ہمارے دوست ہیں گوادر سے ایم این اے ہیں ان سے پوچھ لیں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ پھر انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور یہ اس پہ کھڑے ہو گئے لیکن وہ جو پرویزدائی صاحب ہیں وہ یوٹرن مار گئے آخری دن دعای خیر کے بعد وہ دوسری طرف چلے گئے امران خان صاحب کی طرف چلے گئے تو یہ ہوئی کہانی اور اس میں پھر یہ تاثر یہ ملا کہ ادارہ جو ہے وہ تو واقعی عدم مداخلت کی پولیسی کے گامزن ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے مس گائیڈ کیا گیا غلط میسیجز دیے گئے ان کو استعمال کرنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ پھر آلٹی میٹلی ادارے نے مینیج کر لیا جب ادارے کو پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہمارے اندر سے کچھ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امران خان صاحب ہیلے بہانوں سے ادارے کا کندہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ادارے نے منیج کر لیا اور پھر واقعی انہوں نے سب کو نیوٹرل کر دیا پھر جب سارے نیوٹرل ہو گئے تو تحریکیت میں اعتماد کامیاب ہو گئی اب تب تحریکیت میں اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد ادارے کے خلافے ایک پروپاگنڈا شروع ہو گیا اب نہ تو ادارہ یہ بتا سکتا ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ بتا سکتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ادارے کا کندہ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی